ممسکر دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہریانا شکھ سابورڈ ویدارتیو کو نیا توفہ دینے کی تیاری میں ہے جدی آپ جانا چاہتے ہیں کہ ہریانا شکھ سابورڈ کیا توفہ دینے والی ہے ویدارتیو کو تو ویڈیو کو لاش تک دکھیں جدی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پھلیج لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں جدی آپ میرے چینل پر نیو ویڈیٹر ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں کیونکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ دیکھ رہے ہیں منجیت اکائیڈمی چینل میں ہوں آپ کا دوست منجیت یادو چلو فرینڈ اب شروعات کرتے ہیں تو فرینڈ یہ دیکھ لو ہریانا میں بھی گھٹے گا نووی سے باری تک کی پاتھ کرم کے اندر یہ مادمیک شکھ سابورڈ کی طرج پر ہریانا کے سکولوں میں بھی نووی سے باری ککسہ تک کی سلیپس کا کم کیا جائے گا موجودہ سیکسنک سطر میں پاتھے کرن کو گھٹانے کے لیے پردیش شرکار نے ہریانا فیدالے شکسہ بورڈ کو ایس سی آئی ٹی گرو گرام کے ساتھ سموین ستاپیت کر ایک کمیٹی بنانے کے ندے دیئے ہیں ایک کمیٹی ایک سپتہ کے پرستاو سرکار کو دے گی شکسہ منتری کورپال گوزر نے کہا ہے کہ ویدیاتیو پرمانشک دباؤ کم کرنے کے لیے ایک ادم اٹھایا گیا ہے مہماری کے دوران ککشا اپچاریک سنکسن سمباؤ نہیں ہو پایا آلہ کی پردیش شرکار نے پرتی پوتی کے لیے اونلائن شکسہ دینے کی اوستہ کی ہوئی ہے ابھی تک نوری سے باری ککشا تک اونلائن جتنا پاتھے کرم پڑھایا گیا ہے اس سے کم کی جانے والے پاتھے کرم میں سامیل کرنے اندر دیئے ہیں شکسہ منتری نے بتایا ہے کہ پردیش شرکار ویدیاتیو پر جدہ سیسنک باہر نہیں ڈالنا چاہتی اور آوشک پڑھائی کو جاری رکھنا چاہتی ہے تو فرینڈ یہ دیکھ لو نوی سے لے کے باری تک کی ککشا ہوں کا پرتھے کرم کم کیا جائے گا یہاں ہریانہ کے سکھ سامنٹری نے کہا ہے تو فرینڈ یہیں خبر آپ لوگوں کو بتانے تھی جیدی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیج لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں جیدی آپ میرے چینل پر نیو جیٹ رہیں تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں کیونکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے بھگوان کریں آپ سبھی کا دن صبح رہیں